بسم اللہ الرحمن الرحیم سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک سیگمنٹل ارینجمنٹ پائی جاتی ہے ان کی باڈی میں تو یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ ایکسٹرنلی بھی نظر آتی ہے اور انٹرنل بھی موجود ہوتی ہے اندر سے بھی ان کی باڈی جو باڈی کیوٹی ہے وہ مختلف سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہر سیگمنٹ ایکسکریٹری سسٹم نروس سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم رکھتا ہے اس میٹا مریزم کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں وہ نیکسٹ سٹپ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو کمپارٹمنٹس بنتے ہیں اس میٹا مریزم کی وجہ سے وہ ہائیڈرو سٹیٹک کمپارٹمنٹس کا کام کرتے ہیں ہائیڈرو سٹیٹک کمپارٹمنٹس کیونکہ ان کے اندر جو باڈی فلیوڈ ہے وہ فیلڈ ہوتا ہے جو ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کا رول پلے کرتا ہے تو اس ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کی وجہ سے تمام کمپارٹمنٹس لوکوموشن اور باڈی کو سپورٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں دوسرا فائدہ فنکشنل سپیسیفیکیشن ہو جاتی ہے کمپارٹمنٹس کی مختلف کمپارٹمنٹس مختلف فنکشنز پرفارم کرنے میں سپیسیفائی ہو جاتے ہیں اور ان کو سپیسیفائی کر دیا جاتا ہے اس پروسس کو ٹیگماتائزیشن کہا جاتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کچھ کمپارٹمنٹس انجرڈ ہو جائیں کسی بھی انسیڈنٹ میں تو جو دوسرے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان پہ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تو باقی کمپارٹس میں اپنا جو نارمل فنکشنز ہیں وہ پرفارم کرتے رہے ہیں کلاس پولیکیٹا پولیکیٹا کے جو میمبرز ہیں یہ زیادہ تر سارے کے سارے میرین ہیں اور یہ سب سے بڑی لارجسٹ کلاس ہے فائل امینی لیڈا کی اگر ہم ان کے جنرل سٹرکچر کو دیکھیں تو ان کی باڈی بھی میٹا مریزم کے تحت ڈیوائیڈ ہوتی ہے سیگمنٹس میں اس کے علاوہ ان میں ٹیگماتائزیشن بھی پائی جاتی ہے یعنی کہ ان کا جو کچھ کمپارٹمنٹس ہیں وہ سپیسیفک فنکشنز پرفارم کرتے ہیں جیسا کہ ان کا باڈی کا سب سے پہلا کمپارٹمنٹ ہے جس کو پیرسٹومیم کہا جاتا ہے یہ پیرسٹومیم ہے سارا اس کے اوپر ایک لوب ہوتا ہے جس کو پروسٹومیم کہا جاتا ہے یہ لوب بہت سارے سینسری سٹرکچرز اپنے اوپر رکھتا ہے جیسا کہ انٹینہ پالپ آئیز یہ جو ڈاٹڈ سٹرکچرز ہیں ڈاٹڈاٹ بنے ہوئے ہیں یہ آئیز ہیں اس کے بعد جو باقی سیگمنٹس ہیں اس کی باڈی کے ان میں کچھ لوکوموٹری سٹرکچرز پائے جاتے ہیں جو یہ ریڈ کلر میں بنائے گئے ہیں یہ پیراپوڈیا کہلاتے ہیں لوکوموشن میں یوز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر یہ جو بلیک کلر کے ہیر لائک سٹرکچرز ہیں ان کو سی ٹی کہا جاتا ہے یہ بھی لوکوموشن کا ہی کام کرتے ہیں اس کے اندر گیسیس ایکسچینج کلاس پولیکیٹا کے جو مہمبرز ہیں ان میں دو طرح سے ہو سکتی ہے دو ریجن سے ہو سکتی ہے باڈی کے اکروس باڈی وال اور پیراپوڈیا کے تھرو یہ جو پیراپوڈیا ہیں یہ کائٹن کے بنے ہوتے ہیں اور ان کے تھرو بھی گیسیس ایکسچینج ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ریسپیریٹی پیگمنٹس ہیں وہ اس کے پلازمہ میں ڈیزاروڈ ہوتے ہیں جبکہ ہمارا جو ریسپیریٹی پیگمنٹ ہیمو گلوبین ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز کے اوپر موجود ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر موجود ہوتا ہے جبکہ ان کے جو ریسپیریٹی پیگمنٹس ہیں ڈیفرنٹ پیگمنٹس ہوتے ہیں جو پلازمہ میں ڈیزاروڈ ہوتے ہیں اور فنکشن وہ ہی پرفارم کرتے ہیں ان کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اور دو بڑی ویسلز ہوتی ہیں بلڈ کی جن میں سے ایک ڈارسل ایورٹا ہے جو باڈی کی بیک سائیڈ سے بلڈ کو فرنٹ سائیڈ والی سائیڈ پہ سپلائی کرتی ہے دوسری ویسل وینٹرل ایورٹا ہے جو باڈی کی وینٹرل سائیڈ پہ پائی جاتی ہے اور بلڈ کو فرنٹ سائیڈ سے لے کے بیک سائیڈ کی طرف لے کے جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ سمال ویسلز بھی ہوتی ہیں جو ان دونوں ایورٹا کے درمیان کنیکشن کرتی ہیں اور بلڈ کی سرکولیشن کو مینٹین رکھتی ہیں لوکو موشن کی اگر ہم بات کریں کلاس پولیکیٹا کے میمبرز کی تو ان کی لوکو موشن لانگیچیوڈنل مسلز کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ لانگیچیوڈنل مسلز انٹا گونیسٹک ارینجمنٹ میں موو کرتے ہیں انٹا گونیسٹک ارینجمنٹ میں ریلیکس اور کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کی باڈی کو اگر ہم موو کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ویو پاس ہو رہی ہے کسی جگہ سے اس طرح ویو لائک موومنٹ ہوتی ہے اس موومنٹ کو انڈولیٹری موومنٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس کا میکنیزم اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اس سائیڈ والے مسلز ہیں یہ جب کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی اوپوزٹ سائیڈ والے انٹا گونیسٹک مسلز ریلیکس کریں گے پھر جب یہ ریلیکس کریں گے تو یہ والے مسلز کنٹریکٹ کریں گے اسی طرح ان باڈی کے اس ریجن کے مسلز بھی اسی طرح ایک دوسرے کے انٹا گونیسٹک جو ہے وہ کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں اور اس طرح پوری باڈی ایک ویو کی طرح فائلم اینی لیڈا کے نروس سسٹم اور اس کے سینسری فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو فائلم اینی لیڈا کے جو میمبرز ہیں ان کا نروس سسٹم اس ایک ڈائیگرام میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے یہ ڈائیگرام شو کرتی ہے کہ اس نروس سسٹم کے کچھ پارٹس ہیں سب سے پہلا پارٹ نمبر ایک پہ سپرا فیرنجیل گینگلیا ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں ایک پیر کی فارم میں نظر آتے ہیں اس کی انٹیریئر سائیڈ پہ موجود ہوتے ہیں ان کا کام فیڈنگ اور فارورڈ لوکوموشن ہے نمبر دو ان کے پیچھے سب فیرنجیل گینگلیا ہیں جو کہ ڈسٹنس سیگمنٹس کی لوکوموشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد ہر سیگمنٹ میں ایک ایک گینگلیا موجود ہوتے ہیں جن کو سیگمنٹل گینگلیا کہا جاتا ہے اور یہ سیگمنٹل گینگلیا اس سپیسیفک سیگمنٹ کی لوکوموشن کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ لونگیچیوڈنل نروز ہوتی ہیں جو ان تمام گینگلیا کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں جن کو کنیکٹیوز کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی نروز کارڈ ہوتی ہے جس کو وینٹرول نروز کارڈ کہا جاتا ہے جس کے اندر کچھ فائبرز ہوتے ہیں جن کو جائنٹ فائبرز کا نام دیا جاتا ہے اور یہ اسکیپ ریاکشن میں ہیلپ فل ہوتے ہیں اسکیپ ریاکشن ایسے ریاکشنز ہوتے ہیں جو کہ خطرے کے وقت باڈی کو اورگنزم کو ویڈڑا کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں خطرے سے دور جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں سینسری سٹرکچرز کون کون سے پائے جاتے ہیں انیلیڈز میں انیلیڈز کی آئیز دو سے چار تک ہو سکتی ہیں اور یہ نیگٹیو فوٹو ٹیکسز کرتی ہیں یعنی کہ اوے فروم لائٹ لے کے جاتی ہیں اس اورگنزم کو اس کے علاوہ نکل آرگنز ہوتے ہیں جو کہ کیمو ریسیپٹرز ہیں جن کی مدد سے یہ کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکٹائل ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ٹچ کی سینسیشن پیدا کرتے ہیں فیڈنگ میکنیزم پہ تھوڑا سا ہم گوھر کریں تو انیلیڈز کا جو کلاس پولیکیٹا کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو فیڈنگ میکنیزم ہے تو ان کا ڈائیجیسٹیو سسٹم ایک لانگ ٹیوب کی طرح ہوتا ہے ایسی لانگ ٹیوب جو دونوں طرف سے اوپن ہوتی ہے فوڈ کیپچر کرنے کے لیے ان کے پاس ایک سپیشل سٹرکچر ہوتا ہے جس کو پروبوسیس کہا جاتا ہے اور یہ پروبوسیس مو سے باہر نکل کے فوڈ کو کیپچر کر کے باڈی کے اندر لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر پروبوسیس موجود نہ ہو کچھ اور آرگنیزمز میں تو ان میں جاز ہوتے ہیں جو کہ فوڈ کی چرننگ فوڈ کو توڑنے کے لیے یوز ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کے پولیکیٹس ڈیپوزٹ فیڈرز ہیں جو کہ سیڈیمنٹ کو اپنی باڈی کی اندر لے کے جاتے ہیں انجیسٹ کرتے ہیں سیڈیمنٹ کو اس میں سے اورگینک میٹیریل وہ ڈائیجیسٹ کر لیتے ہیں اور باقی کا میٹیریل جو ہے وہ انڈائیجیسٹڈ فارم میں ایکسکریٹ کر دیتے ہیں تو ان میں سے کچھ ڈیپوزٹ فیڈرز ٹیوب ڈویلرز کہلاتے ہیں یہ ایسے ڈیپوزٹ فیڈر ہیں جو کہ کسی باٹم میں کسی سی کے باٹم میں جا کے یہ ایک ٹیوب بناتے ہیں اور اس ٹیوب کے اندر رہتے ہیں یہ ٹیوب الانگیٹڈ لانگ بھی ہو سکتی ہے اور یو شیپڈ بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ یہاں بنائی گئی ہے تو ایک ٹیوب ڈویلر کی ہم مثال لیتے ہیں جس کو فین ورم کہا جاتا ہے اس کی باڈی ٹیوب کے اندر ہوتی ہے اور اس کا ماؤت جو ہے وہ ٹیوب سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اور ماؤت کے اوپر کچھ ٹینٹیکلز ہوتے ہیں ان ٹینٹیکلز کو ریڈیولز کہا جاتا ہے اور یہ ریڈیول ان کے اوپر سلیا ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سرکچر سلیا ہیں یہ سلیا ہر وقت بیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس فین ورم کو فوڈ کولیکٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں کچھ ٹیوب ڈویلرز ایک موکس کا بیگ ایکسکریٹ کرتے ہیں اپنی باڈی سے اور جب وہ بیگ آہستہ آہستہ نیوٹرینٹ سے فل ہو جاتا ہے فائن پارٹیکل آف نیوٹرینٹ سے تو پھر اس بیگ کو وہ پورے کا پورا انجیسٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ٹیوب ڈویلرز یو شیپ ٹیوب بنا کے اس کے اندر رہتے ہیں جیسا کہ یہ ہے یہ دو طرح کی ٹیوبز ہو سکتی ہیں ایک ٹیوب ایسی ہوتیہ جو ڈونوں سے آبن ہوتیہ اور دوسری ٹیوب ایک سائیڈ سے آبن اور دوسری سائڈ سے کلوز ہوتیہ تو اس ٹیوب میں better ایک سائڈ پہ اس آرگینیزم کا انٹیر ایڈ اور دوسری سائڈ پہ اس کا جو پسٹیریئر ایڈ ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اگر یہ ٹیوب دونوں سائڈ سے آبن ہوتو اس کا eks cret material جوکہ پسٹیریئر ایڈ سے ekscreٹ ہوتا ہے وہ وارٹر کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی problem نہیں ہوتی لیکن ایسے organism جو ایسی tube میں رہتے ہیں جو ایک سائٹ سے بند ہوتی ہے ان کے لئے کچھ problem ہوتا ہے waste excretion problem tube with two openings وہ water کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے جبکہ tube with single opening اس کے organism کو کچھ problem face کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا excretory product اگر وہ یہاں پہ excret کرے گا تو وہ tube کے اندر ہی excret ہو جائے گا اور tube کا environment خراب ہوگا تو پھر اس کی body کو یہاں سے turn لے کے اپنا posterior side اس side پہ لانی پڑتی ہے اور یہاں پہ آکے excretion کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ water کے ساتھ easily وہاں سے remove ہو جائے class polyketa کی excretion کی بات کرتے ہیں ان میں کون سا mechanism پایا جاتا excretion کا nitrogenous waste جو ہوتا ہے class polyketa کا وہ ammonia کی فارم میں excret ہوتا ہے اور ammonia definitely ان کی body سے easily diffuse ہو جاتی ہے environment میں water regulation کے لیے ان کے پاس دو structures ہوتے ہیں کچھ polyketa میں protonifredia ہوتا ہے کچھ polyketa میں metanifredia ہوتا ہے protonifredia کا structure اس diagram میں شو کیا گیا ہے metanifredia کا structure یہاں شو کیا گیا ہے protonifredia کا structure ہم دیکھتے ہیں یہ ایک polyket کے body کا ایک segment ہے ایک section ہے جس میں ایک دو تین تین segments دکھائے گئے ہیں یہ جو red color میں structure ہے یہ protonifredia ہے درمیان میں یہ elongated tube gut ہے اور gut کے باڈی cavity ہوتی ہے باڈی cavity کے اندر protonifredia موجود ہیں protonifredia کا یہ والا جو سیرہ ہے جو کہ پھولا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا جس کو بلب کہا جاتا ہے اس بلب میں فلیجلہ موجود ہوتے ہیں جو کہ water کو beat کرتے ہوئے یہاں سے دکیلتے ہوئے اس ڈیوبیول سے گزار کے اس پور سے body excrete کر دیتے ہیں یہ پور نفریڈیو پور کہلاتا ہے تو اب آپ گوھر کریں کہ اس protonifredia کا جو بلب ہے وہ اوپر والے segment میں ہے جبکہ اس کا نفریڈیو پور نیچے والے segment نیچے والے segment کے اگر ہم protonifredia کو دیکھیں تو اس کا بلب اس segment میں ہے اور اس کا نفریڈیو پور جو ہے وہ نیچے والے segment میں اوپن ہو رہا جا کے تو ہر segment میں دو بلب ہوتے ہیں اور دو ہی نفریڈیو پور ہوتے ہیں میٹانفریڈیا کی بات کرتے ہیں میٹانفریڈیا کا جو arrangement ہے وہ almost protonifredia جیسی ہی ہے لیکن اس کی ڈیو بیولز جو ہیں وہ بلب نہیں ہوتا ان میں بلکہ اوپن سیلیٹڈ فنل ہوتی ہے جو اس میں سیلیا ہوتے ہیں اور وہ اوپن ہوتی ہے ایک سائیڈ سے اور اس فنل کو نیفرو سٹوم کہا جاتا ہے یہ نیفرو سٹوم وارٹر کولیکٹ کر کے ایکسٹرا وارٹر کو کولیکٹ کرتی ہے اور اس کو نفریڈیو پور کے ذریعے باڈی سے باہر بھیج دیتی ہے پروٹو نفریڈیا کی طرح میٹانفریڈیا بھی دو ہوتے ہیں ہر segment میں اور نفریڈیو پور بھی دو ہی پائے جاتے ہیں ریپروڈکشن کا طریقہ کار دونوں طرح سے ریپروڈیوز کر سکتے ہیں اسیکشولی بڈنگ اور ٹرانسورس فیشن کے ذریعے بڈنگ ہوتی ہے ایک چھوٹا سا بڈ اپیئر ہوتا ہے باڈی پہ اور اس کے بعد وہ بڈ بڑا ہونے کے بعد ایڈلٹ کی باڈی سے سیپریٹ ہوکے الگ سے اپنی ایڈلٹ لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے ٹرانسورس فیشن کا مطلب ہے کہ درمیان سے اس organism کی باڈی دو organism میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور دونوں organism الگ الگ ایڈلٹ organism میں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی میں ری جنریشن کی ability خاص طور پر پائی جاتی ہے جو ان کی ٹرانسورس فیشن کے ثروب یہ سیکشولی پرڈکشن ہوتی ہے سیکشولی پرڈکشن کی بات کرتے ہیں تو پولیکیٹس ڈائیوشیس ہوتے ہیں یعنی کہ میل اور فیمیل سیکسز سیپریٹ ہوتی ہیں دونوں میں میل اور فیمیلز الگ الگ ہوتے ہیں گیمیٹس جو بنتے ہیں وہ سیلوم میں ریلیز ہوتے ہیں جو ان کی باڈی cavity ہے اس کے اندر ہی ریلیز ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہی میچور ہوتے ہیں میچور ہونے کے بعد وہ water regulating جو ان کا structure ہے نیفرو سٹوم اس کے ذریعے سے نیفریڈیو پور کے ذریعے باڈی سے باہر ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں ریلیز ہو جاتے ہیں باہر جا کے external fertilization ہوتی ہے fertilization کا نتیجے میں زائیگوڈ بنتا ہے زائیگوڈ ڈیویلپ ہونے کے بعد ٹروکوفور لاروہ بنا دیتا ہے ٹروکوفور لاروہ میں segment formation ہو جاتی ہے اس کی anterior side پہ یعنی anterior side پہ جو segments ہوتے ہیں وہ پرانے ہوتے ہیں اور posterior side پہ بننے والے segments newly formed ہوتے ہیں segment formation start ہونے کے بعد لاروہ settle ہو جاتا ہے settlement کے بعد segment formation continue رہتی ہے حتیٰ کہ وہ لاروہ ایک adult polykeed میں develop ہو جاتا ہے اور اپنی proper life کی functioning reproduction start کر دیتا ہے class oligokita یہ second class ہے phylumany leader کی polykeeds کے بعد class oligokita کے members زیادہ تر deposit feeders ہیں جیسا کہ earth form ان کا structure اگر ہم دیکھیں تو ان میں پیراپوڈیا موجود نہیں ہوتے جو کہ class polykeeds میں موجود ہوتے ہیں پولیکیٹا میں جبکہ ان میں CT ضرور موجود ہوتے ہیں یہ CT اور پیراپوڈیا دونوں kiteness structures ہیں جو کہ locomotion اور gaseous exchange میں helpful ہوتے ہیں اس کے علاوہ class oligokita میں ایک اور بڑا important function structure ہوتا ہے جس کو klitelم کہا جاتا ہے یہ ایک earth form بنایا گیا ہے اس میں یہ جو structure ہے جو کہ تھوڑا سا پھولا ہوا ہے swollen ہے اس کو klitelم کہا جاتا ہے تو اس کے functions میں reproduction اور mucus creation شامل ہیں reproduction میں یہ اپنا role play کرتا ہے اور mucus create کرتا ہے اس کے علاوہ class oligokita کے members کے اوپر ایک cuticle ہوتی ہے جو کہ ان کی protection کرتی ہے locomotion کی بات کریں تو ان کی باڈی میں دو قسم کے muscles پائے جاتے ہیں ایک longitudinal muscles ہوتے ہیں اور ایک circular muscles ہوتے ہیں اگر longitudinal muscles contract کریں تو ان کی باڈی definitely short ہو جائے گی longitudinal muscles contract کریں گے تو باڈی کا جو size ہے وہ اس طرح سے short ہو جائے گا اور short ہونے کے ساتھ ہی ان کی باڈی موٹی ہو جائے گی جہاں سے longitudinal muscles contract کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ اگر circular muscles contract کریں گے تو definitely body جو ہے وہ elongate ہو جائے گی circular muscles کی مثال لیں وہ اس طرح سے contract کریں گے ایسے تو باڈی کا size جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا elongated ہو جائے گی تو ایک برو کے اندر ایک tube کے اندر ایک oligo kit کو دکھایا گیا ہے جو کہ اپنی movement کر رہا ہے سب سے پہلے اس کی باڈی کی جو anterior side ہے سب سے پہلے اس کی باڈی کے anterior side elongate ہوتی ہے اس طرح سے لمبی ہو جاتی ہے سرکولر muscle کے contract کرنے سے اور لمبی ہونے کے بعد اس کا anterior side جو ہے اس کے پھر longitudinal muscles contract کرتے ہیں اور وہ side اس طرح short ہو کے موٹی ہو جاتی ہے اس کے موٹے ہونے سے اس کے اوپر جو سیٹا موجود ہوتے ہیں وہ tube کی دیواروں کے ساتھ یا برو کی دیواروں کے ساتھ چپک جاتے ہیں اس کے بعد جو پچھلا اس کا باڈی کا portion تھا جو کہ پہلے موٹا تھا یعنی کہ اس کے longitudinal muscles نے contract کیا ہوا تھا اس کے circular muscles contract کرتے ہیں اور اس کی باڈی وہاں سے elongate ہو جاتی ہے یہاں پہ جو پہلے circular muscles contract کی ہوئے تھے وہ longitudinal muscles کی contraction میں چینج ہو جاتا ہے اس طرح ایک wave پاس ہوتی ہے ان کی باڈی سے longitudinal اور circular muscles کی contraction کی اور ان کی باڈی سیٹا کی مدد سے سیٹا چپک جاتے ہیں اس دیوار کے ساتھ اور باڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے موو کرتی جاتی ہے feeding mechanism ان کی باڈی کا جو digestive system ہے وہ tube like ہوتا ہے دونوں سائیڈوں سے open ہوتا ہے mouth اور enos food ان کی mouth سے enter ہوتی ہے enter ہونے کے بعد pharynx میں جاتی ہے pharynx جو ہے وہ pumping کا کام کرتا ہے food کو pump کرتا ہے اور food کو آگے move کرنے کا جو ہے وہ function ہے اس کا اس کے بعد food isophagus میں جاتی ہے isophagus سے stomach میں جاتی ہے تو stomach اور isophagus food کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں ان کی extra cellular digestion کرتے ہیں تو یہ جو کچھ organisms ہیں oligo keats کے ان میں کچھ اور قسم کے structures بھی ہوتے ہیں جیسا کہ crop اور gizzard crop اگر موجود ہے کسی میں تو وہ storage کا کام کرتا ہے food کو کچھ دیر کے لیے store کرتا ہے اور gizzard اگر موجود ہو تو وہ food کو توڑتا ہے grinding کرتا ہے اس کی ایک خاص قسم کا gland ہوتا ہے ان کے digestive system کے ساتھ affiliated ہوتا ہے جس کو calciferous gland کہا جاتا ہے جو کہ ph اور calcium کی regulation کرتا ہے ڈیفلو سول یہ ایک structure ہے جو کہ digestive system کا area increase کرتا ہے تاکہ absorption کے لیے زیادہ area available ہو اور absorption آسانی سے ہو سکے sensory structures کی اگر ہم بات کریں تو ان کی eyes جو ہیں وہ well developed نہیں ہوتی بلکہ ان کے جو photo receptors ہیں وہ ان کی پوری skin کے اوپر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کی photo reception کی ability کو dermal light sense کہا جاتا ہے یہ اپنی skin کے ذریعے detect کر سکتے ہیں light کو اس کے علاوہ ان میں کیمو receptors بھی موجود ہوتے ہیں excretion کی بات کریں تو ان میں بھی polykeats کی طرح metanifridia موجود ہوتے ہیں جو کہ تین چیزوں کو regulate کرتے ہیں iron کی regulation کرتے ہیں water regulation کرتے ہیں اور nitrogenous waste بھی body سے excret کرتے ہیں جو کہ ammonia یا yuria کی form میں ہو سکتا ہے ایک اور بڑی important tissue ان کے اندر موجود ہوتی ہے tissue جو کہ بڑے important role play کرتی ہے chloragogen tissue جو کہ اس کے role وہی ہیں اس کے functions وہی ہیں جو کہ higher organism میں liver کے ہوتے ہیں ammonia کو yuria میں convert کرتی ہے carbohydrates کو fats اور glycogen میں convert کرتی ہے تو یہ بہت ہی important issue ہے ان کی body کی class hero denia یہ third class ہے phylum anilida کی تو اس class میں جو members ہیں ان کو leeches کہا جاتا ہے leeches پائی جاتی ہیں اس class میں اور یہ leeches fresh water میں بھی ہوتی ہیں marine water میں بھی اور trust layer environment میں بھی رہ سکتی ہیں ان کا body کا structure دیکھیں تو ان میں پیرا پوڈیا بھی موجود نہیں ہوتے اور ct بھی موجود نہیں ہوتے ان کی body dorsal ventrally flattened ہوتی ہے یعنی کہ ان کی body dorsal side سے اور ventral side سے اس طرح سے compressed ہوتی ہے ان کی body میں total 34 segments ہوتے ہیں لیکن ان کے segments as such count کرنا possible نہیں ہوتا کیونکہ ان میں secondary divisions بھی پائی جاتی ہیں segments کی جن کو ان secondary divisions کو annual i کہا جاتا ہے annual i تو اگر ہم اس کی body کو دیکھیں تو یہ جو دو بڑی black lines ہیں یہ ایک segment کو ظاہر کر رہی ہیں اور اس کے اندر یہ blue lines secondary divisions ہیں ان میں جو saloon پائی جاتی ہے اس میں septa نہیں ہوتا کیونکہ partitioning نہیں ہوتی اس کی body cavity کی ان کی جو movement ہے وہ looping movement ہوتی ہے loop کی طرح ان کی body bent ہو کے move کرتی ہے تو اس movement کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ایک diagram بنائی گئی ہے لیچ کی جس میں ایک سکر anterior side پہ ہوتا ہے جس کو a کہا گیا ہے اور ایک posterior side پہ سکر ہوتا ہے جس کو p کہا گیا ہے تو first p سکر جو ہے posterior سکر وہ ground کے ساتھ attached ہے اور اس کی body elongate ہوتی ہے اگلے step میں elongate ہونے کے بعد اس کا جو anterior سکر ہے وہ بھی ground کے ساتھ attached ہو جاتا ہے اس condition میں اس کے بعد جو اس کا anterior سکر ہے وہ ground کے ساتھ attached رہتا ہے اور posterior سکر یہاں سے detach ہو کے body کو جو ہے وہ body آگے چلی جاتی ہے اس کے بعد اگلے step میں اس کا body کا جو posterior سکر ہے وہ بھی ground کے ساتھ attached ہوتا ہے اور anterior سکر بھی ground کے ساتھ attached ہوتا ہے اور پھر سے یہی step دوبارہ repeat ہوتا ہے اور اس کی body اس طرح آگے move کرتی جاتی ہے اس طرح کی جو movement اس کو looping movement کہا جاتا ہے اس کے feeding کا طریقہ کر دیکھا جائے تو تمام کی تمام leeches جو ہیں وہ زیادہ تر predators ہوتی ہیں ان کو ہم parasite اس لئے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا اور ان کے host کا جو relationship ہے وہ بڑا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے تو ان کو predators کہنا زیادہ مناسب ہے ان کی body میں probosis ہوتا ہے جو کہ skin اور tissue کو پھاڑ کے اس میں سے blood سک کر سکتا ہے ان کی skin اور tissue کو اگر probosis موجود نہ ہو تو پھر jazz ہوتے ہیں three جو کہ یہ کام کرتے ہیں ان کے slivery glands ایک خاص قسم کا chemical secret کرتے ہیں جس کو hirudin کہا جاتا ہے جو کہ anti coagulant کا کام ہوتا ہے یعنی anti coagulant کا کام کرتا ہے یعنی کہ جو host کا blood ہے اس کو coagulate ہونے سے بچاتا ہے تاکہ یہ easily اس blood کو سک کر سکے ان کی اسی ability کی وجہ سے ان کو بعض دفعہ medical treatment میں بھی use کیا جاتا ہے کچھ patients کے blood کو clot ہونے سے ان کی blood میں clot بننے سے بچانے کے لیے لیچیز کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی body میں جو pharynx ہوتا ہے وہ sucking کے دوران pump کا کام کرتا ہے اور blood کو سک کرتا ہے sucking کے بعد جب یہ پوری طرح blood suck کر لیتی ہیں تو ان کا body size دو سے دس گناہ تک بڑھ جاتا ہے اور ایک دفعہ مکمل طور پر feed کرنے کے بعد یہ کئی ماہ تک fasting کر سکتی ہیں ان کی body میں کون کون سے sensory structures پائے جاتے ہیں photo receptors ہوتے ہیں ان کی body میں بھی جو کہ ان کے skin کے اوپر scattered ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کی leeches جن کو medicinal leeches کہا جاتا ہے وہ اپنے host کے temperature کو detect کرتی ہے کیونکہ اس کے host زیادہ تر mammals ہوتے ہیں جو کہ warm blooded ہیں اور ان کی body کا temperature جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ان کی body کے temperature کو detect کر کے اپنے host تک پہنچ جاتی ہیں موسیقی موسیقی